دوستو ہم نے مدرز دے پہ آپ سے پرامس کیا تھا کہ ہم ایک ڈادی ماں کی ڈائیٹ بھی آپ کو بتائیں گے جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کو کھانے پینے میں آپ کو کیا کھانا چاہیے آپ کو کیسے رہنا چاہیے اور آپ کو ایکسرسائز کتنی کرنی چاہیے جیسے بڑھتی ہے دادی ماں کی عمر کے حساب سے that is very important اور بہت ضروری چیزیں آپ کو سمجھنا کہ جو سے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے کھانے پینے میں دھیان دینا اتنا ضروری ہے کہ آپ کی health آپ کی sense of well being آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کی feeling آپ کی independence ساری چیزیں اس پر depend کرتی ہیں so nutrients nutrition بہت ضروری ہے آپ کو دھیان دینا سب سے ضروری چیز کن باتوں پر دھیان دینا ہے کس باتوں پر دھیان نہیں دینا ہے کافی ساری چیزیں آپ already جانتے ہیں لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے basic سمجھنا ضروری ہے ہایے بات کرتے ہیں موسیقی موٹے ہیں وہ بیس ہیں اور ویٹ ہیں تو آپ کو ویٹ لوز کرنا ہے عمر کے ساتھ آپ اور طاقتور تو نہیں ہونے والے تو وزن اتنا ہی رہے گا تو آپ خود کو نہیں سمال پائیں گے انڈیپینڈنٹ کام نہیں کر پائیں گے سو ویٹ لوس کرنا بہت ضروری ہے اور اسی سے اسی سے آپ کا رسک بھی کم ہوگا دوسری بیماریوں کا قرونک بیزیز کا جو عمر کے ساتھ کئی لوگوں میں آجاتی ہیں بلڈ پریشہ ڈائیویٹیز ڈیزیز 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 ان سب پرอกل سو آپ بچا سکتے ہیں یا چھٹکارہ بھی پا سکتے ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی پرابلم ہے تو صحیحہر صحیح کھانا کھا کے آپ ان بیماریوں کو صحیح معنی میں manage اور control کر پائیں گے تو اس میں تین چیزوں کا دھیان رکھنا ہے نمبر ایک کہ آپ اپنی requirement سے بہت زیادہ کم کھانا نہ کھائیں کئی لوگ میں نے دیکھا جو کھانا ہی نہیں کھاتے کہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں کھاتے سو بہت زیادہ کم کھانا کھائیں گے energy level بہت کم ہو جائے گا metabolism slow ہو جائے گا کام کرنے کا من نہیں کرے گا physical activity dull کوئی فائدہ نہیں سو آپ کو اپنی calorie requirement meet کرنی ہے اپنی nutritional requirement meet کرنی ہے زرا سا deficit رکھ سکتے ہیں تاکہ وزن بھی slowly کم ہو زلدی نہیں ہے ہمیں کوئی اور important nutrients اپنے ڈائیٹ میں رکھنے چاہیے جیسے کہ آپ کو vitamin D, vitamin B12 calcium, magnesium potassium اور fiber اور minerals بہت ضروری ہیں یہ سب تو یہ سب آپ کی ہڈیوں کو body کو نسوں کو آپ کے ماں سپیشیوں کو maintain رکھیں گی آپ کو چلتا پھرتا رکھیں گی اور سب نے سنا ہوگا عمر کے ساتھ آپ کے taste buds خراب ہو جاتے ہیں آپ کو taste نہیں آتا آپ کو کھانے کا من نہیں کرتا بھوک نہیں لگتی یہ سب کا مین کارن یہی ہے جب taste buds صحیح سے taste نہیں آتا same same taste میں تو آپ کا منی نہیں کرتا خانہ کھانے کا right so اسی لیے چھوٹے چھوٹے بدلاؤ اگر آپ کھانے میں لاؤگے کچھ نیا ٹرائے کروگے کھانے میں نیا flavor ڈالوگے نمک کی جگہ آپ spices ڈالو آپ herbs ڈالو آپ کچھ اور ڈالو تاکہ آپ کا taste بدلے تو آپ کے taste buds کو مزا آئے گا مزا آئے گا کھانے میں بھی جینے میں اور آپ کا even beverages پینے کی کھانے کی چیزوں میں آپ taste try کر سکتے ہو right آپ کو دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے لیکن number ایک بہت ہی زیادہ نمک نہیں کھانا ہے تو low salt diet رکھنی ہے یا اگر کوئی packaged food آپ کھا رہے ہو تو low salt alternative کھائیں اس چیز کا اس کے کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ شگر چیزیں لیں گے تو بھی وہ صحیح نہیں ہے تو شگر لیں تو وزن کم نہیں ہوگا اس لئے fruits آپ کھا سکتے ہو آپ fruits لیجئے چاہے آپ کھانے کے ساتھ fruits لیجئے یا کھانے کے بیچ میں دوسرا جو snacks لیتے snacks کے time پہ کھا سکتے ہیں اور اگر آپ کو کٹنے میں چاپنگ کرنے میں کچھ پرابلم آرہی کون کٹے کون لائے تو آپ ڈائریکٹ سلائس اور چاپ ویجیٹیبلز پری چاپ پری سلائس جو آپ شن ہوتے ہیں کچھ آج کل آویلیبل سپر مارکیٹ میں وہ بھی سکتے آبیس لی فریش کٹ زیادہ بہتر ہے لیکن کچھ نہیں سے کچھ تو صحیح ہے اور اگر آپ کو بیماری ہے کوئی دوا چلتی ہے تو آپ اپنے 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 اپیٹائیٹ ڈائیٹ اور کچھ اگر الگ کھانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر سے بات کر کے کھائیں داٹ is always better ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ چاہیے دودھ بہت ضروری ہے دودھ دودھ آپ کو کون سا فیٹ فری یا لو فیٹ والا ورزن لینا ہے کم سے کم تین کپ یعنی دو گلاس تین کپ یا دو گلاس دودھ لینے ہے اور اگر آپ کو دودھ نئی ہوتا ہے تو آپ اس کی جگہ دہی چھ لسی پنیر یہ سب لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ پینے میں شگری ڈرنگ فروٹ جوس جو بہار سے آتے ہیں وہ زیادہ پسند ہے کوائٹ فرانکل اس کی جگہ پانی ہی زیادہ بہتر ہے اس میں ایڈ شگر ہوتی ہے وہ آپ کو اور موٹک کریں گے اس کے جگہ فروٹ کھائی ہے فریش فروٹ ٹھیک اور آپ کو وائٹیمن بی ٹویل چاہیے تو اگر دودھ نہیں لے پاؤ گے دودھ بھی نہیں لگے نون ویج بھی کمی ہو جائے گی تو فورٹی فائی فوڈ لی جی بی وائٹیمن ڈی بی ٹویل ان کو سپلیمنٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ریگ لی مین ادیش یہی ہے کہ آپ active رہیں جب بھی آپ جیسی عمر عمر بڑھتی ہے اپنے کام خود کریں اپنے آپ پر independent رہیں تو اسی لیے healthy body weight رکھنا ہے physically active رہنے سے نہ ایک healthy adult کو ایک کسی بھی عمر کے adult انسان کو چاہے آپ عمر 18 یا 80 ہے آپ کو 150 minute ہر ہفتے moderate intensity کی physical activity کرنی چاہیے 150 minute یعنی ڈھائی گھنٹے ایک ہفتے میں divide کر کے اگر روز نہیں ہوتا تو کم سے کم ہفتے میں تین دن آپ activity کریں وہ ایک اچھا goal ہے اچھا target ہے اور اپنی activity level کو ہم نے time بتایا ہم نے intensity نہیں intensity آپ کو خود decide کرنی ہے اپنے fitness level کے انسار اپنی عمر اپنی بیماری اپنی شمتہ کے انسار اگر آپ بالکل بھی active نہیں ہے تو walking سے start کرو stationary cycle چلانے سے start swimming سے start کرو کم سے کم جب بھی کرتے ہو تو کم سے کم 10 minute کرو 10 minute کرو اور پھر پورے دن بھر جو بھی کام کرتے ہو active رہنے کی کوشش کریے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کم سے کم اتنا اور بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی exercise روٹین میں کچھ بیلنس ایمپروو کرنے والی بھی exercise کریں کیونکہ اس سے ہی آپ گرنے اور ہڈی ٹوٹنے کے رسک کم ہوں گے تو بیلنس والی کون سی exercises ہیں کچھ سامان اٹھانا کچھ ہلکا بلکا ویٹ اٹھانا کوئی strength building exercise کرنا ایسی چیزیں آپ کو ہفتے میں کم سے کم دو بار کرنی چاہیے اور آپ اگر اس طرح سے چیزیں کرو گے active رہو گے تو آپ کو نہ صرف fitness ملے گی آپ کو مزہ بھی آئے گا جینے میں شاپنگ کرنے میں گیمز کھیلنے میں گارڈننگ کرنے میں it would be fun مزہ آئے گا so آپ کو بہت ضروری ہے ان سب کے ساتھ اپنی fitness level کو سمجھ نا اگر آپ کی fitness level آپ نہیں سمجھ تے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں کی نہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بار بات کریں کہ آپ کی عمر آپ کی بیماری آپ کی شمتہ کے انسار اس پرکار کی کوئی کھائیے چھوٹے small frequent meals لیجیے چبا چبا کے کھائیے بڑیا سے اور کھانے میں وائٹمین منرلز ویٹامین ڈی بی ٹوی فائیبر کیلشیم پوٹیشیم مگنیشیم ہونے چاہیے دود رکھیے کھانے پانی رکھیے سہی ماترہ میں 3.7 لیٹر 3.5 4 لیٹر آپ کو سٹرکچر کیس آپ سے بھی بدلتا ہے آپ کی دن چڑھ رہے آپ سے پانی اوپر نیچے ہوتا ہے پانی کے لئے الگ ویڈیو ہے میک شور وہ دیکھئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ میں ہوں ڈاکٹر پرمجیت آپ دیکھ رہیں ڈاکٹر ڈاکٹر